تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر آج آپ کو کہانی سنائیں گے بہت دلچسپ کہانی ہے گجرات کی ڈرائی سٹیٹ میں سے ڈرائی سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ شراب نہ کھری دی جا سکتی ہے نہ بیٹی جا سکتی ہے شراب پہ پورے راجعہ میں پابندی ہے لیکن اسی راجعہ میں گجرات میں جہاں پہ شراب کی خریدو پروکت بین ہے آج سے نہیں بہت سالوں سے ہے وہاں کی سرکار کو ایک ریڈ کورنر لوٹس نکالنا پڑتا ہے انٹرپول کو بول کے کس کی خلاب ایک سب سے بڑے شراب کے تاسکر کے خلاب ایک وہ سکت جو پورے راجعہ میں دارو سپلائی کرتا تھا ایک ڈرائی سٹیٹ میں پچھلے بیس سال سے ایک سکت سب سے بڑا دارو کا سپلائی ہے راجستان سے ہریانہ سے پنجاب سے لکھ کر جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کو سموگل کر کے گجرات میں لاتا تھا بیس سال تک اس آدمی نے کروڑوں روپے کمائے گجرات کے لوگوں کو شراب پلا پلا کر اب مجھے آپ بتائیے کہ ڈرائی سٹیٹ کا مطلب کیا ہوا کہاں ہے قانون کہاں ہے قانون کو لاغو کرنے والے اور جب یہ بات سامنے آئی تو گجرات پلیس حرکت میں آتی ہے گجرات کی ایڈمیسٹریشن کہ اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون ہے وہ سکش ڈھونڈا تو پتا چلا اس سکش کا نام کچھ اور نہیں وینود سندھی ہے اس کو مجھے سندھی بھی کہتے ہیں کھلاسہ کیسے ہوا سب کو پتا تھا پوری ایڈمیسٹریشن کو پورے سرکاری تنترمنگتر کو پلیس ادھکاریوں کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو لوکل پلیسٹریشن کو کہ یہ آدمی دارو کا دھندہ کرتا ہے لیکن کتی نے کبھی بھی اس کے اوپر سبھائے ایک چھوٹا سا چلان کاٹنے کے کوئی اکشن نہیں لیا پچھلے بیچ سال میں ایک سو اٹھتیس کیس ون ہنڈرڈ تھرٹی ایٹ کیسز وینود سندھی کے خلاب ارجسٹر ہوئی جن کا تعلق صرف دارو کے ساتھ تھا اس کے علاوہ اس کے اوپر اور بھی بہت سے کیسز ہیں جن میں اس کی انوارلمنٹ کے اوپر گجرات کے کوٹس نے ٹپنیا تک کی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے ہم نے کیپیسل بنایا تھا مکیش ہرجانی کے اوپر مکیش ہرجانی کے مرڈر میں جو لوگ انوارلڈ تھے بڑوڈا کے ان لوگوں کی انویسٹی گیشن میں پتا چلا کہ اس میں وینود سندھی کا بھی ہاتھ تھا لیکن ثبوتوں کے ابحاب میں جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے قانون کی بھاشا میں کہ ثبوتوں کے ابحاب میں the lack of evidence accused کو اوپر کوئی دوش ثابت نہیں ہوتا اس لیے اس کو سزا کے دائرے سے باہر رکھا جاتا ہے بہت قانون کی مرضی ہے لیکن بہت سے لوگ اسی لیے بھج جاتے ہیں کہ پلیس اپنا کام بہت خوبی نہیں کرتی برابر نہیں کرتی ہرجانی کے کیس میں وینود سندھی اس لیے بھج جاتا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں ملتا لیکن دنیا بھڑ کو پتا تھا بارودہ شہر کی ایک ایک سکش ہو پتا تھا کہ مکیش ہرجانی کمار نے میں وینود سندھی کا علیہاص ویجید سندھی کا کیا رول تھا لیکن یہ باتیں تو باہر کیسے آتی ہیں اسی سال جولائی میں دوزار بابیس کے ہرجانہ کے گروگرام سے جس کا پہلے نام گرگاؤں تھا وہاں سے ایک سکش دارو کی تسکری میں شراب کی تسکری میں گرفتار کیا جاتا ہے ہرجانہ پلیٹ سے اور اس کا نام ہوتا ہے ناغ دھن گھڑوی اب ناغ دھن گھڑوی گجرات کا مانا ہوا ڈرگ تسکر تھا لکر سمگھ لن شراب کا اللیگل ویپاری شراب اصلی ویپاری نقلی illicit لکر بیچنے والا اور جب اس حادمی کی انکوئری ہوتی ہے اس کے ایک آنٹس ٹیک کیے جاتے ہیں اس کی بک میکنگ جو اس کا جو وہی کہاتا ہوتا ہے جو بزنس کی کتاب اس کو ٹیک کیا جاتا ہے تو اس میں کروڑوں روپے کے لین دین کی بات آتی اور ان کروڑوں روپے کے لین دین میں بہت سے نام پلیس والوں کے تھے اتنا پیسہ اس آفیسر کو دیا گیا اتنا پیسہ اس آفیسر کو دیا گیا اور ساتھ ساتھ بہت ساری انٹریز جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری پیمنٹ جو ناگدھن گڑوی کرتا ہے وہ ونوڈ سندھی کے کہنے پہ کر رہا ہے وہ پورے کا پورا پیسہ بھانٹا جا رہا تھا ادھکاریوں کو پلیس والوں کو ایکسائز کے ادھکاریوں کو لوکل ایڈمیسٹیشن کے لوگوں کو اور کچھ پولیٹیسیانز کو بھی یہ پیسہ بھانٹنے والا آدمی کون نکلا بنوڈ سندھی کا میں گڑگاؤں سے رسٹ ہوتا ہے اور 29 تاریخ کو 29 جلائج کو ایک ہفتے کے بعد اچانک ونوڈ سندھی غیب ہو جاتا ہے اس کے کوئی خبر نہیں ملتی کہاں گیا گھر والوں کو پتہ نہیں پلیس ڈونڈ رہی ہے اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی پلیس سے بچنے کے لیے دبائی چلا گیا اور کل جولائج سے لے کے آگست سپٹیمبر اکٹوبر ان دنوں میں 29 تاریخ سے لے کے تقریب تین مہینے ہونے والے ہیں داستر کم ہے کل شام کے پانچ بجے تک ونوڈ سندھی کی بات جو دبائی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی تھی اس کو منیٹر کیا جا رہا تھا گجرات پلیس کی طرف سے لیکن اس کے بعد پانچ بجے کے بعد اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں ٹوٹتا ہے وہ کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے جولائی میں 29 جولائی کو ونوڈ سندھی کے بھاگنے کے بعد ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوتی ہے گجرات کے سینئر پلیس آفیسرز کی اگر اس قسم کا آدمی ہمیں چکمہ دے کے بھاگ سکتا ہے تو اس کے خلاف امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہتا ہے تو اب دیکھئے ایک سو اٹھتی کیسز کا کرائیم ریکارڈ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بہت ہوتا ہے ایک سو اٹھتیس کیس اللیسٹ لکھ کر کی تسکری کے کیس سماغلنگ کے کیس اس میں شاہد مجھے لگتا ہے کہ جو دیسی دارو ہوتی ہے جو جس کو ہم اللیسٹ لکھ کر کہتے ہیں اس کی تسکری بھی ہوتی ہوگی جس کے چلتے ہوئے بہت سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے انٹر پول اتنی جلدی ریڈ کورن روٹس نہیں نکالتا جب تک آپ اس کی ارجنسی اور اس کی اہمیت نہیں بتاتے ابھی دو دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ انٹر پول نے پرو خالستانی ایکٹیویسٹ گر پروان سنگھ پنیو کا ریڈ کورن روٹس نکالنے سے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ اس کے خلاف پریعاپت ایویڈنس بھارت سرکار نے انٹر پول کو مہیا نہیں کروائی تھی لیکن اس کے خلاف دیکھتی آپ ایک سکش جو دیش کے اگلاو وادیوں کا ساتھ دے رہا ہے ہندوستان سرکار اس کو خالستان کا ہمہتی مانگتی ہے اور اس کے خلاف ریڈ کورن روٹس کہنے کے لیے جاری کرنے کے لیے بولتی ہے وہ نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف گجرات سرکار ایک مانے ہوئے شراب کے تحصر کے خلاف ریڈ کورن روٹس اسیو کرنے کی ریکویسٹ بھیجتی ہے اور وہ چند دنوں میں مان لیا جاتا ہے ریڈ کورن روٹس نکال بھی دیا جاتا ہے اور بہت جلدی گجرات پلیس کے مدد کے ساتھ انٹر پول اس سکھ کو دبائی میں ڈھونڈ بھی لیتی ہے کل شام کے پانچ بجے تک اس کے گھار والوں سے بات چیر کو منیٹر کرتے ہوئے جو آج کل پلیس کے ساتھ خرم ہیں کوئی جی پی ایس کے جریے اس قسم جو سادر ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے دبائی میں اس کی لوکیشن جاتی گئی اس کو صحیح پایا گیا اور وہاں سے اس کو انٹر پول اٹھا کے انٹر پول نے اس کو اریسٹ کیا اور اس کو اٹھا کے ابودابی جو کھاڑی دیشوں کا انٹر پول کا آفس ہے دبائی ابودابی شارج یہ سب کانٹریز ململ آکے ابودابی میں انٹر پول کا آفس ہے تو دبائی سے اس حقش کو اٹھا کے ابودابی لیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو اپنے انٹر پول کی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اب آنے والے دو چار دن میں پانچ دن میں اس کو واپس گجرات لایا جائے گا اور اس کے اوپر اس آدمی نے جوائے تک ہزاروں کروڑ رپے کی شراب کی تذکری کی ہے پچھلے بیس سالوں میں اس کا حساب کتاب کیا جائے گا اب حرانی کی بات یہ ہے کہ گجرات رائی سٹیٹ ہے وہاں پہ شراب کھریدنی بیچنی بہت بڑا کرائم ہے اب بیس سال سے اگر حکومت کے افسروں کے آنکھ کان نہیں کھلے آج کیسے کھل گئے گجرات میں الیکشن ہونے والی الیکشن میں بہت بڑا رول شراب کے تذکر ادا کرتے ہیں ووٹرز کو شراب بارتی جاتی ہے الیگل شراب کے دندے والوں سے الیکشن کے لیے پیسے لیے جاتے اور جو اس پرکریا میں سہ یوگ نہیں کرتا اس کو سزا دی جاتی اور شہد اسی قسم کی سزا سندھی کو بھی دی جا رہی کہ پہلا سمغل نہیں گجرات کا کتنے داروں کے سمغل گجرات میں آئی تک ہوئے داروں بندی کے پہلے گجرات میں اتنی شراب نہیں بکتی تھی جتنی داروں بندی کے بعد بکنے لگی لطیب بھائی احمد آباد والے سب سے بڑے رگ سمغلر تھے انڈر ورڈ کے ڈاؤن ہو گئے سب سے بڑے king ہو گئے انڈر ورڈ کے کس وجہ سے شراب کے دندے سے اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو جس تیس کے آپ بندش لگاتے ہو اس کی demand بڑھ جاتی ہے جو تیس بین ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ نے کے لیے پریافت ماترہ میں اس کو لانے کے لیے بہت پریتر کرنے پڑتے ہیں اب ایک شراب کی بوتل اگر لیگلی گجرات میں بکتی ہے اس کی قیمت اگر پوز کیجئے آپ حرض کر لیجئے پانچ سو روپے ہو تو وہی شراب جب ہریانہ سے پنجاب سے دلی سے راجستان سے ٹرکوں میں ٹیمپو میں بھر کے گجرات لائی جائے گی تو کتنے آور ہیڈ ہو جاتے ہیں کتنا گھرچہ بڑھ جاتا ہے تو پانچ سو روپے کی چیز آپ کو ایک ہزار پی میں پڑتی ہے اور پلیس کو اس کی تذکری کا پتہ نہیں چلے اس سے بچنے کے لیے ونو سندھی نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا تھا وہ تھا ڈی پی ایس کا سسٹم آپ نے ہوم ڈی جو گھروں میں سمان پہنچانے والے انٹرنیشن کمپنیز ہیں ایون گھر میں کھانا پہنچانے والے بھی آپ کے گھر کو ڈی پی ایس سے ڈھونڈ لیتے ہیں کسی گھر میں آپ نے جانا ہے پتہ اس کا لوکیشن لے کے آپ ڈی پی ایس گھر پہنچ جاتے لیکن کھا کے رکھا تھا اور اس کے لیے وہ آنگڑیا سروس کا استعمال کرتا تھا اب آنگڑیا اس کو آپ جانتے ہو ہیرے جوہرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سیفٹی میں پہنچانے میں یہ صدیوں پرانی ایک سنستہ ہے جس کو آنگڑیا کہا جاتا ہے وہ اپنے آنگ پہ مطلب اپنے جسم کے ساتھ ڈائیمنڈ اندر کی جیبوں میں چھپا کے اس طرح ادھر ادھر تاکہ ان کی چوری نہیں ہو اپنے جسم جو ان کے پاس آنگڑیا وہاں سے بنا ان کا استعمال کیا وہ آنگڑیا جو ایک سمانے میں اپنی جیب میں ہیرے جوہرات چھپا کے ممبئی سے گجرات لے جاتے تھے پالشنگ کے لیے کٹنگ کے لیے پھر ان کو باپس ان کی ریش پر ممبئی آتی تھی وہ آنگڑیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوالے کا پیسے کا کام کرتے تھی لاکھوں کرونوں روپے کا روز کا یہاں تک کہا جاتا ہے ممبئی میں جو بامبئی سینٹرل سے ہمتہ بار ٹرین جاتی ہے اس کے آدھے ڈبوں میں سرپ آنگڑیا جاتے تھے جو ہیرہ ہیرے جواہرات اور سونے کے بپاریوں کا پیسہ جا ان کا سامان لے کے جاتے تھے تو اس قسم کے آنگڑیوں کا استعمال دارو کی سمگلنگ کے لیے وینود سندھی کرتا تھا اتنا موڈرن آئیز اس نے اپنا سسٹم کیا لیکن آج وہ آدمی ابود آبی میں انٹر پول کی سلاکھ ہو کے پیچھے ہے آنے والے دونوں میں احمد آباد اس کو لایا جائے گا اس کے بعد وہ کیا خلاصے کرتا ہے وہ دیکھنے والے ہوگے لیکن ایک بات ہمیشہ لوگوں کے دل میں کھٹکتی رہے گی کہ ایک مہاتمہ گاندی کا رج جہاں پہ گجرات موڈل کی بات ہوتی ہے کیا جی گجرات موڈل اب داروں کا موڈل بن گیا ہے شراب کا ایک نیا موڈل کیسے شراب کرک دی جائے کیسے بیٹھی جائے کیسے اس کا الیکشن کے دوران استعمال ہو اور کیسے داروں کا دندہ کرنے والوں کو بیس بیس سال کھلی چھٹی دی جائے اور جب وہ آپ سے کوافریٹ نہیں کریں تو ان کو بدیش میں بھی ڈھوڑ لیا جائے پکڑ دیا جائے اور اب سب سے بڑی دکت وہاں کے سرکاری ادھکاریوں پہ ہونے والی ہے بہت سے پلیس والوں کے نام کرنا ہو گا آنے والے ظلم میں اور کسی کہانی ہے لے کے پھر حاضر ہوگے تب تک کے لیے سب کا شکریہ دنے بعد